کسی کسی قبرستان میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت بڑے بڑے پیڑ اگ جاتے ہیں کہیں جنگل کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور کہیں پر بہت بڑے بڑے پیڑ ہو جاتے ہیں جس کے وجہ سے قبر میں فٹن اور شگاہ پیدا ہو جاتی ہے تو اب بعض لوگ سوال یہ پوچھتے ہیں کہ قبر میں جو بڑے بڑے درخت ہو جاتے ہیں کیا ان کو ہم کاٹ سکتے ہیں ان کو بیچ سکتے ہیں یا اس کا مسئلہ کیا ہے تو لیشی ناظرین آج ہم اپنے چینل کے ذریعے سے آپ کو اس کا صحیح معاملہ بتا دیتے ہیں کہ اس کا صحیح مسئلہ کیا ہونا چاہیے قبر میں جو درخت اگتے ہیں ایک روایت میں آیا ہے کہ قبر میں جو ہرے بھرے درخت ہوتے ہیں نورمل کنڈیشن میں ان کو کاٹنا منع ہے کیونکہ روایت میں آیا ہے کہ جب تک ہرے بھرے درخت قبرستان پر ہوتے ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس کا ثواب جو ہے وہ اس مردے کے روح کو عصال بھی ہو جاتا ہے یعنی یہ گھاس جو ہوتے ہیں پیڑ پودے ہوتے ہیں سب اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں تو یہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ورد کرتے ہیں اور اس کا ثواب اس قبر بالے کو ملتا ہے تو نورمل کنڈیشن میں قبر کے ہرے بھرے درختوں کو گھاس کو کاٹنا یا اکھارنا منع ہے لیکن اگر کہیں پر ضرورت پیش آ جائے یا قبر میں جنگل کی شکل اختیار ہو جائے تو اس صورت میں ہمارے علماء نے کاٹنے کی اجازت دی ہے تو اب رہی بات یہ یہ جو درخت کاٹے جائیں گے اس کا پیسہ کس کام میں صرف کیا جائے کس کام میں لگائے جائے تو اس کی دو کنڈیشن ہو سکتی ہے پہلی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ان درختوں کو لگانے والا کون ہے ان کا مالک کون ہے اگر کسی پارٹیکولر آدمی نے کسی خاص آدمی نے ان درختوں کو لگایا ہے تو پھر قبرستان کے درختوں کا مالک وہی آدمی ہوگا اب اس شخص کو اس بات کی اجازت ہوگی وہ چاہے تو ان درختوں کو بیچ دے چاہے قبرستان میں رہنے دے وہی اس کا مالک ہے اس کی مرضی لیکن اگر اس کا مالک کوئی معلوم نہیں ہے وہ درخت خود بخود قبرستان میں اگ گئے ہیں اگ کر بڑے ہو گئے ہیں یا تمام گاؤں کے لوگوں نے مل کر قبرستان کے نام پر ہی وقف کے طور پر اس کو لگا دیا ہے کوئی خاص مالک اس کا نہیں ہے تو اس سے کنڈیشن میں ہمارے علماء نے فرمایا کہ پھر اس درختوں کو کٹا جائے کٹنے کے بعد اس کے پیسے اس قبرستان کے باؤنڈری وال میں لگائیے یا قبرستان کو گھیرنے کے کام میں لگائیے یا قبرستان کے کسی بھی رفاہی کام میں جو قبرستان کے لئے فائد مند ہو اس میں اس پیسے کو سرف کیا جا سکتا ہے تو ہم نے جانا کہ اگر قبرستان کے درخت اسے خاص آدمی کے نہیں ہیں تو پھر آپ ایسا کریں کہ اس علاقے میں جو بڑے عالم دین ہیں ان سے آپ مسئلہ پوچھ لیں اور ان سے اجازت لے لیں اس کے بعد آپ قبرستان کے درخت کو کٹ کر بیجئے اور اس کو قبرستان کے کسی اچھے کام میں سرف کر دیئے یہی اس کا صحیح مسئلہ ہے امید کرتا ہوں کہ پوری بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ